چیرمن مہاجر قومی موومنٹ افاق احمد کہتے ہیں کہ ایسو پیس کو جواز بنا کر دکانداروں کو تنگ نہ کیا جائے افضال خان رپورٹ کریں گے مہاجر قومی موومنٹ کے چیرمن افاق احمد کی جانب سے کراچی پریس کلب میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے صافیوں کے لیے افتار اور رینر کا اتمام کیا گیا افاق احمد خود اس تقبالیوں پر صافیوں کو ویلکم کرتے رہے افاق احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط ضروری ہے مگر ایسو پیس کے نام پر تاجروں دکانداروں کو تنگ نہ کیا جائے جو کرونا کا معاملہ ہے وہ ظاہرے کے ایک وبا ہے اور اس سے بچنے کے لیے جتنا احتیاط ہی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ کی جانی چاہیے کہ یہ جو تاجروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور مستقل جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کی خلاف ورزی کو بنیاد بنا کر بار 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 تاجروں کے کاروبار مارکٹوں کو سیل کر کے بھاری رقوم وصول کی جا رہی ہیں کراچی میں یہ ظلم مد ہونا چاہیے کاروباری لحاظ سے عوام پریشانی کا شکار ہیں سیاسی جماعتیں بھی وبا کو تسلیم کرتی ہیں سب کا اسے ماننے کا انداز الگ ہے اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کے اس وبا سے متعلق خیالات مختلف ہیں لوگ اپنے نظریات اپنے خیالات کے حساب سے اپنے سیاسی ورکرز کو اپنے سیمپتائزرز اپنے ووٹرز کو یقیناً سمجھاتے ہیں اس میں کوشہ گوشبہ نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے کہ سیاسی جماعتیں اس وبا سے اپنے آپ کو لا تعلق کر کے بیٹھیں افاق احمد نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت کو ٹی ایل پی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا حکومت سے معاہدے کیے تھے تو اس معاہدوں پر عمل درامت کیا جانا چاہیے تھا سیاست کے اندر یہ اس طرح کی کروٹیں لینا ظاہر ہے کہ وہ امن و امان کو نقصان پہنچاتا ہے لوگوں میں اشتال پھیلاتا ہے اگر ٹی ایل پی کے وجہ سے کوئی بین الاقوامی پریشر تھا تو حکومت کو افتدائی طور پر ہی ان کو اس اعتماد میں لینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ان سے معاہدے کر کر اور انہیں ٹائم گین کیا جاتا آپ افتدائی مرحلے کے اندر ہی ٹی ایل پی کو بھی اعتماد میں لے لیتے جتنی انسانی جانے زائے ہوئی ہیں چاہے وہ پنجاب میں ہو ہیں تو انسان تو وہ انسانی جانے زائے نہیں ہونی چاہیے تھیں سیون ٹین نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے افاق احمد کا کہنا تھا کہ اس موقع پر صدر پی ایف یو جے جی ایم جمالی صدر کراچی پریس کلب فاظل جمیلی سیکیریٹری رزوان بھٹی سابق صدر امتیاز خان فاران اور دیگر صحافیوں پریس فوٹوگرافرز کیمرہ منز کی بڑی تعداد موجود تھی کیمرہ منز ساکر بھلی کے ساتھ افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر